امام العادلین غیظ المنافقین امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو مورخی نے لکھا کہ حضرت عمر ایمان لائے تو اس وقت ایک کول کے مطابق چالیس مرد ایمان لائے چکے تھے اور گیارہ عورتیں ایمان لائے چکے تھے یعنی ابھی تازہ تازہ اسلام آغاز ہوا تھا اور لوگ اہستہ اہستہ اس میں شمولیت اختیار کر رہے تھے ایک کول کے مطابق جب حضرت عمر ایمان لائے تو چالیس مرد مسلمان تھے اور گیارہ عورتیں تھی ٹوٹل ففٹی ون یہ مسلمان تھے عورتیں مرد ملا کے اور ایک کول کے مطابق انتالیس مرد تھے اور تئیس عورتیں تھی پھر حضرت عمر ایمان لائے یعنی انتالیس مرد تے چالیس میں آپ بن کے آئے ایک کول کے مطابق یہ ہے وجہ کیا بنی آپ کا نام عمر ہے اور آپ کی کنیت ابو حافظ ہے اور لقب فروق آزم ہے اور آپ کے والد خطاب ہیں اور آپ کی ماں جو اتم ہے اور یہ حشام بن مغیرہ کی بیٹی ہے اگر یوں سمجھ نہ آئے تو حضرت عمر کی جو ماں ہے یہ ابو جہل کی بہن ہے جو نبی پاک کا دشمن تھا اس کی بہن حضرت عمر کی ماں ہے نبی کریم علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کو نکل کر رہے ہیں عربی آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے جیسے میں نے بتایا ہے اور دشمن بھی بڑے تھے اسلام کے ہر دور میں لوگ اسلام کے ساتھ دشمنی بھی رکھتے رہے اور محبت بھی رکھتے رہے محبت رکھنے والے کامیاب ہو گئے اور عداوت رکھنے والے آج بھی مٹی میں مل رہے ہیں اور قیامت تک خواب میں مل گئے نام بھی نہیں رہے گا نشان بھی نہیں رہے گا جس نے اسلام کے ساتھ ٹکر لی دین کے ساتھ اور جس نے عداوت اور بغس اور کسی قسم کا کوئی معاملہ دخل اندازے کی اسلام کے خلاف اللہ رسول اس سے نراز ہوتے ہیں اور وہ خاک میں مل جاتا ہے پھر کوئی اس کی قبر پر بھی نہیں جاتا لیکن جو اسلام سے وفا کرتے ہیں ان کی قبریں آج بھی منور ہیں چمک رہی ہیں آج بھی ممبر پر ان کے تذکرے ہو رہے ہیں کیونکہ گناہگار کی بخشش آئے غدار کی بخشش نہیں ہے یاد رکھنی ہے بات غدار کی نہیں ہے بخشش گناہگار توبہ کر لے معافی مانگ لے تو بخشش ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن دعا فرمائی دعا کا انداز کیا تھا اللہمہ اعیز الاسلام بی احبی حاضین الرجلین اے اللہ دو بندوں میں سے جو بندہ تجھے پسند ہو اس سے اسلام کو عزت عطا فرمائی یا اللہ دو بندے ہیں جو تمہیں پسند ہو نبی پاک نے اپنی پسند چھوڑ کے اللہ کی پسند پہ بات کی یا اللہ جو تمہیں پسند ہو وہ مجھے دے دے پھر اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بس حضور نے دعا مانگی اگلہ دن ہوا حضرت عمر آگئے حاضر خدمت ہوگے مشرف بھئی سلام ہوگئے اگر میں آپ کے ایمان لانے کا واقعہ سنوں تو بڑا لمبا بھی ہو جائے گا بات بھی تفیل ہو جائے گی کچھ لوگ آپ جانتے ہوں گے لیکن سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایمان جب لے حدیث پاک میں آتا ہے یہ بھی حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں مشرقین نے کہا اب دو حصوں میں مشرقین بٹ گئے ہیں ہم تو آدھے رہ گئے ہیں اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں بیان فرماتے ہیں کہ لما اسلاما عمر بن خطاب نازل جبریل جب حضرت عمر ایمان لے تو جبریل تشریف لے قالا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد استبشر اہل السما حضرت جبریل تشریف لے عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں آپ کا غلام آج ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے استبشرہ اہل السما پورا آسمان ان کے ایمان لانے کی خوشیاں منا رہا ہے فرشتے ایک دوسرے کو مبارک باد دے رہے ہیں ملیکہ مبارک بادیاں دے رہے ہیں حضرت عمر ایمان لے آئے حدیث پاک ہے تو یہ خبر حضرت جبریل نے نبی پاک کو بتائی کہ میں آسمانوں سے آ رہا ہوں اور اللہ کے حکم سے آ رہا ہوں اور مجھے حکم ہے کہ جا کے نبی پاک کو بتایا جائے کہ آسمان میں جشن ہو رہا ہے جشن کیسے وجہ سے ہو رہا ہے کہ حضرت عمر ایمان لے آئے ہیں کیسی ہستی ہوگی جن کے ایمان لانے پر آسمانوں پر بھی جشن ہو رہا ہے کتنا بڑا ایمان اور مضبوط ایمان ہوگا موسیقی موسیقی